پودہ ہوتا ہے نا پودے میں پانی دیا جاتا ہے ساری چیزیں پودہ ہوتا ہے اس کو آپ سہراب کرتے ہیں اور اس کو آپ اکھاڑ کے پھیک بھی سکتے ہیں پودے کو جب پودہ ہوتا ہے لیکن جب پودہ پیڑ بن جاتا ہے تو پھر اب وہ آپ کے اکھاڑنس نہیں اکھڑے گا اب اس کو کلہاڑی سے کاٹنا پڑتا ہے محنت بڑھ جاتی ہے ایسے بچہ ہوتا ہے جب آپ اس کو مار سکتے تھے اس کو سزا دے سکتے تھے اس کو کچھ بھی کر سکتے تھے تب نہیں کیا اب وہ بچہ بڑھا ہو گیا اب وہ پیڑ بن چکا ہے اب آپ آ کر کے بولتے ہیں محنت صاحب کوئی دعا بتا دیجئے بچہ بگڑ گیا ہے بچہ بات سنتا ہی نہیں ہے آپ کوئی دعا سکھا بتا دیجئے جب اس کو تربیت کرنا تھا جب اس کو سمجھانا تھا تم نہیں سمجھائے اب بڑھا ہو گیا ہے اب وہ پیڑ بن چکا ہے اب آپ بولتے ہیں دعا بتا دیجئے کچھ تو تربیت میں لا پرواہی یہ آج بچوں کے بگاڑ کا بہت بڑی وجہ بگاڑ کی تربیت میں لا بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ جانے دو بعد میں صدر جائے گا وہ بچہ کب بڑا ہو جاتا ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ بچہ وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم کیا یہ ہمارے گھر میں تربیت کا نظام ہے ہم فجر پڑھنے آتے ہیں بچے کو جگہ آتے ہیں دس سال کا ہو گیا پڑھا ہے کبھی ساتھ میں لے کے آتے ہیں دن میں تو سب لے کے آ جاتے ہیں فجر میں لے کے آتا ہے دس سال کے بچے کو آپ سوچیں دس سال کا بچہ ہے نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم ہے لیکن کبھی آپ دیکھیں فجر میں باقعدہ جگہ کر کے اس کو بچی یہ جگہ کے آتا آدمی دس سال کی ہو گئی ہے نہیں ہے وہ دھیرے 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 بڑے ہو جاتے ہیں بچے ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن